خبروں میں بات کرتے ہیں آگرہ تھانا سمشباد علاقے کی جہاں پر ایوی آرسی کے پد پر تینا دیو پرکاس کو دس ہزار روپے کی گھوس لیتے رنگے ہاتھ پکڑا وہی آگرہ پولیس کی انٹی کرپسن ٹیم نے کی بڑی کارواہی یس پرتاب سنگھ چوہان سے ایریئر کا بھوکتان کروانے کے عوض میں مانگ رہے تھے دس ہزار روپے سمشباد میں انٹی کرپسن ٹیم دوارہ کس طرح سے کس کو گرفتار کیا گیا ہے کیا ہے پورا ماملہ سچا وعال دکاس کھم سمشباد آگرہ تھے دو پرتاب سے سکاہیت تھے وہ بہتر ملانے کو آگرہ تھے دس ہزار روپے کے مانگ رہے تھے اسی سکاہیت کے آزار پر جو اس پرتاب سنگھ سکاہیت کرتا ہے اس نے پرتاب دیا تھا اسی دیوزہ روپے آگرہ تھے دس ہزار روپے رسکت لیتے ہو یوپی کے جہنگیر آباد کے سیو کمار اگرہوال جنتہ انٹر کولیج کے پردھانا چاریے سیپا اگرہوال کو لکھناو سے راجی پروسکار پرابت کرکالیج پہنچے اور ان کا وہاں جوردار سواگت کیا گیا ہے پردیش سرکار دوارہ سکھ سکھ دیوز پر پردیش کے راجی پروسکار کے لیے سکھ سا کے چھتر میں اچھے کاریے کرنے پر پردیش میں آٹھ لوگوں کا چائن کیا تھا جس میں جنپت بلند سہر کے جہنگیر آباد سے سیو کمار اگرہوال جنتہ انٹر کولیج کے پردھانا چاریے سیپا گروال کا بھی نام سامل تھا مارچ دسمبر کو سکھ سکھ دیوز پر لکھناو کے راجی بھون میں پردیش سرکار دوارہ آئیو جیت راجی پروسکار سماروں میں سی پی اگرہوال کو پردیش کے مکھیے منتری وہ راجی پروسکار سے سمانت کر پروسکار دیا مکشمندی راجبال نے راجی پروسکار سے سمانت کیا ہے کیسے میزون کر رہے ہیں آپ سلطان جی یہ تو ایسا محسوس آپ سوچ رہے ہیں جیسے کوئی ڈھٹی رستی رہا ہو اور کہے ہوٹ سے بینا گلاس ہتائے دس کو آسان ہوتا ہوں یہ تو ایسی انبوتی ہے جو جیون کی یہ انبوتی ہے جو سبروں میں بیان نہیں کیا جاتا یہ میرے جیبن کا سبر گوروان میں جنبت میں پردیشم مستان آپ کے ہی آیا ہے آپ کے لئے اس منڈم میں راجی پروسکار کسی بھی سعیتہ پر آپ کو جانے کی شکشکوں میں نے علاوہ نہیں ہے پورے یوپی میں دیوال آٹھ ملے ہیں اور یوپی میں لہب مادنی شکشکوں کی سنگیہ اسی ہزار ہے جنب میں سے ماس آٹھ ملے ہیں اتر پردیش کے بلیہ جلے میں ندھریہ گاؤں میں گرام ماسیوں نے آروب لگایا کہ پردھان دوارہ کسی گاؤں میں کوئی کاریے نہیں کرائیا وہیں نالی جام ہونے سے گھروں میں پانی سوک چکا ہے اور پانی سڑنے لگائے وہیں پانی سڑنے کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں وہیں مکی منتری سی ایم ہیلپ لائن نمبر پر بھی شکایت کی گئی پرانتو ابھی دک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی خبروں میں بات کرتے ہیں ساگر کے دیوری کلا سمودائک سواشتے کے اندر سے جہاں پر علاج کرا کر اپنے گھر لوٹ رہی گربواتی مہیلہ ایک اور آشاکاریا کرتاؤں کو بے کابو ٹرک نے کچھل دیا جس سے دونوں کی دردناگ موض ہو گئی درگڑنا ہوئی ہے ٹرک نے دو مہیلہ ایک مہیلہ ایک مہیلہ گربواتی کی اس سے چیک کروانے کے آساکاریا کرتا ہے سوشیلا لے کے آئے تھی یہ دونوں موٹر شاہی گل پہ آئے تھے گاؤں کا ان کا بطیجہ گھوڑا لے کے آئے تھا چیک کروانے کے بعد یہاں سے واپس جاتے وقت دولتورہ پوری کے پاس ایک گئیہ بیٹی ہوئی تھی اس گئیہ ایک دم سامنے آئے ٹرک نے اس کے بچانے کے چکر میں بریک مارا یہ اس ٹرک کے پیچھے تھے یہ سائٹ سے نکلے اس کے اور پیچھے ایک اور دوسری ٹرک آ رہے تھے اس نے آگیا ٹرک کو ٹک کروانے کے بچاتے ہوئے سائٹ میں دوایا لیپٹ سائٹ میں تو دونوں ٹرک کے ٹکر سے جو آواز ستیج ہوئی اس میں وہ محلائے گھوڑا کے بائک سے کود گئے اور گر گئی دونوں پیچھے سے جو ٹرک آ رہا تھا اس کی چپیٹ میں آ گئی جن کی گھٹنا اس طرح پر دونوں کی مردی ہو گئی جن کے پنچے نامہ کاروچے ہیں ٹرک کے مردی کیا کاروچے ہیں ٹرک کے مردی کیا جائے ٹرک کی مرد تین سو چارے کے مطاحت مطلبہ مپنجبت کیا جائے کرہ تیسیر کے چھتر کے اندرگت آنے والی گرام تخروں میں پاتی رام کا کچھا مکان آج بھر بھرا کر گر گیا کچھے مکان کے گرنے سے ملبے میں دبگر ایک بکری کی موت ہو گئی جبکہ مکان میں رہنے والے پاتی رام بھی گائل ہو گئی ڈاکٹر میں سواشتی بھاگ لگتار جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر کاروائی کر رہے ہیں لیکن جھولا چھاپ ڈاکٹر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تاجہ مامنا جنپت سنبھل کے گاؤں مٹھنپور سے سامنے آیا ہے جہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر نے علاج کے دوران ایک مہیلہ کی موت ہو گئی وہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر ریپیٹ وہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر کاریہ لان نے مہیلہ کسپوری دیوی کو رات میں ایک بوتل اور انجیکشن لگایا تھا اور علاج کے دوران مہیلہ کی موت ہو گئی سر کیا نام ہے آپ کو ڈاکٹر میرال حسین سر جو یہ کوئی مشن کو پلتھا پڑتا ہے یہ وہاں اس میں جو ہے بخار کو لے کر کچھ موتوں کا معاملہ سامنے آیا ہے کیا ہے جی آج میں نے کھرکھر جا کر کے یہاں بھرما کیا ہے تو جو موتیں ہوئی ہیں ان سب لوگے گھر میں خود گیا ہوں اور وہاں جا کر کے میں نے مجھے پوچھتاچ کیا ہے روہیت نام کا ایک بچہ تیرے برش کے اومد ہے اس کے اومدی اس کے بچہ کا نام ہے یہ دو تاریخ کو بیمار ہوا منش مولاترہ کے ہسپیٹل میں ہے اس کا علاج ہوا اور تین کو اس کے ہسپیٹل میں ہی میٹی ہو گئی وہاں ہسپیٹل کے جو گھر والے ہیں وہ نے بتایا ہے کہ ہسپیٹل والوں نے اس کو پی لیا بتایا تھا اس کو بخار کی کوئی شکایت نہیں تھا وہاں جنہوں سے لگا تر کل رہے ہیں موتوں کا سلسلہ تر کیا ہے اور اس کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی بیمار بھی نہیں ہے اور دوسری کسم پونم نام کی کوئی بچی ہے جو سولہ سال کے ہے اس کی بھی بیت ہوئی ہے یہ تیز تاریخ کو تیج سینے میں درد کی اس کو شکایت ہوئی اور اس کو اُلٹیاں ہوئی ہیں اور صبح چار وزے کے لگ بھٹ یہ جو ہے شامبو چار وزے کے لگ بھی یہ بیمار بڑی اور تیز تاریخ صبح پانچ وزے اس کی گھر پہ ہی میٹی ہو گئی یہ لوگ اس کو ہسپیٹل میں نہیں لے جا پائے اس کو بخار کوئی شکایت نہیں بتائی گئی جیپور کے اکسی پاتر جگت پورا میں رادہ آشت میں منایا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں سردھالو نے کیے درسل اور مانگی من کی مرادیں ماملہ داتا گنج نگر کا ہے جہاں ایک یوک کی خالی پڑے مکار میں سنگیت پریشتیوں میں فانسی کے فندے پر سو لٹکا ملا آپ کو بتاتے چلے کہ وہیں سوتروں سے ملی جانکاری کے یوک کو لٹکے لگ بھگ پانچ دن ہو گئے ہیں جس سے اس کا سو فاسی کے فندے سے لٹک کر پوری طرح سے سڑ چکا ہے بڑی بھائیوں بڑے بھائیوں چھوڑا ہی کب آیا تھا چار پانچ دن پہلے آیا تھا پرسوں پلے دن دیکھو ہم نے گاؤں میں تہم سے بتلا کروں پرسوں دیکھا تھا آپ نے یعنی آج کیا دین ہے آج شکروبار پرسوں ملہ بدھوار کو آپ نے دیکھا تھا تو کوئی بات ہو گئی تھی گھر پہ کیا کسی پرکار کوئی لڑائی جھگڑا کہتا ہے کوئی جھگڑا نہیں تو وہاں سے یہاں آیا کہتا ہے تو تالہ والا یہ ٹوٹیا پڑا ہے یہ سب یہ تالہ تو اسی نے لگایا تھا اور اسی نے کھولا یہ کئی جگہ یہ مخان آ رہا ہے یہ اس طرح ہے توڑ کے اندر چاہتا ہے صبح توڑا ہے آج یہ دیڑھ بڑی اندر تھی اور یہ تالے آپ کو توڑ کے اندر جانا پڑا نہیں نہیں ہم نے آپ آئے اس پہلے یہ توڑ توڑ تالہ توڑ کے اندر گھنسا گیا ہے اچھا یہ کیوں توڑا جب لازدر تھی تو تو چھو چھو اندر چھو مجھے 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 موسیقی